جب آپ اپنے طلاب میں آئی ایم سی کا پالن کرتے ہیں ساتھ میں کارپ مچھلیوں کا بھی پالن آپ کر لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو آئی ایم سی اور کارپ کے بارے میں بھی سچنکاری نہیں ہے دوستو سواکت کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل فیس فارمیگ اینڈر سیٹس پر آپ کا طلاب کا ایڈیا اگر ایک ایکر کا ہے آپ بڑے آرام سے اس میں آئی ایم سی کے ساتھ ساتھ یعنی انڈیان میجر کارپ جس کے اندر کتلا روہو اور مریگل آتا ہے نین کے نام سے جس کو جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سلور کارپ اور گراس کارپ اور امور کومن کارپ جو امور کومن کارپ یا سادھارن کومن کارپ کا ہائی بریڈ ہے جس کو کہیں کہیں کارپیوں کے نام سے جانتے ہیں کہیں پیٹلی بولتے ہیں کہیں کمل کانٹ بولتے ہیں ایک اس کا ہائی بریڈ امور کومن کارپ آپ طلاب کے نجلی تالی کے لیے سب سے ویسٹ مان کر کے ڈال سکتے ہیں اور ایک چیزوں اور ہم بتانا چاہیں گے جیسے گراس کارپ کا اسپان جن کو لینا ہوگا دیئے و نمبر پر کول کر سکتے ہیں امور کومن کارپ کا بھی ای heartbeat دیئے و نمبر پر کول کر سکتے ہیں سیلور کارپ کا ایسپان ای 처�ịption ہو گیا ہے دیئے ہوئے نمبر پر کول کر کے آپ منگوا سکتے ہیں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے آپ آئی ایم سی کے ساتھ ساتھ ہیں یعنی انڈین میجر کارپ قطلا روحو اور میریگل کے ساتھ ساتھ آپ کچھ مچھلی سلور کارپ کا ڈال سکتے ہیں کچھ مچھلی آپ روحو کے ساتھ ساتھ گرس کارپ کا بھی ڈال سکتے ہیں اور میریگل کے جگہ پہ آپ امور کومن کارپ کا یا تھوڑی ماترہ میں آپ میریگل ڈالیے زیادہ ماترہ میں آپ کومن کارپ ڈالیے آپ سارے لوگ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کا فون آتا ہے دیئے وہ نمبر پہ کہ ایک اکر طلاب میں ہم کو کتنا ڈینسیٹی ڈالنا ہے ایک اکر طلاب کا مطلب ہے آپ کا لگ بھل چواریس پہنٹالیس ہجار سکوائر فیٹ میں طلاب ہے اس کو آپ ایک اکر مانتے ہیں اب ہم بتانا چاہیں گے آپ کو ڈینسیٹی کی جہاں تک بات ہے تو اگر آپ بچے کا سائج اپنے طلاب میں نرسری سے نکال کر کے اپنے طلاب میں ڈالتے ہیں اس پوزیشن میں اگر پچاس گرام ساٹھ گرام ستر گرام اسٹی گرام سو پچاس گرام سے سو گرام کے بیچ کا بچہ آپ کو لفظ ہو جا رہا ہے اس پوزیشن میں آپ ماتر ایک اکر کے طلاب میں چار ہزار بچے ڈالیں گے جن میں کتلا ڈالیں گے پھوٹی پرسنٹ اوپر کے لیئر کم اچھلی پھوٹی پرسنٹ کتلا کے ساتھ تھوڑا بہت آپ سلور کارپڈ ڈال سکتے ہیں دوسری لیئر کے لیئے روہو کے ساتھ آپ گراس کارپڈ کا ڈال سکتے ہیں بچہ روہو تھوڑا بہت ڈالیں چونکہ اس کا گروتھ کم ہوتا ہے اور گراس کارپڈ کا سنکھیہ آپ بڑھا سکتے ہیں تیسرا نیچے کا لیئر کے لیئے آپ مریگل کا گروتھ کم ہوتا ہے تو اس کے جگہ پہ آپ امور کومن کارپ کا بچے ڈال سکتے ہیں جب بھی آپ اپنے طلاب میں بچے ڈالیں یا پریاز کریں کہ پچھلے سال کا بچہ اگر آپ تیار کر کے رکھ چھوڑے ہیں یا کسی سپلائر آپ کو دے رہا ہے کوئی بھی سپلائر دے رہا ہے ایئر لنگ سائز کا اسٹنٹڈ سائٹ کا بچہ یعنی پچاس گرام ساٹھ گرام ستر گرام سو گرام کے مدھے کا تو چار ہزار ہی بچے آپ ایک اکر کے طلاب میں ڈالیں مکس کلچر کریں بہت سارے لوگ ایسے ہیں منگاتے ہیں بچے ہم کو بتاتے ہیں کہ صرف روہو روہو دے دیجئے ہم کو روہو کا پالن کرنا ہے بہت سارے لوگ قتلہ ہی کا پالن کرنا زیادہ بیشت سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے طلاب میں گراس کارپ کا ہی پالن کرنا سکدھا جنگ مانتے ہیں یا غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم آپ کے طلاب میں تینوں لیئر کے لیے ایک ایک مچھلی ڈالنا نیتانت آویسک ہے اس طرح سے جب اوپر کے لیئر کی مچھلیاں بیٹ کرتی ہیں تو نیچے کی مچھلیاں ان بیٹوں کو ان گنتگیوں کو صاف کرتے جاتی ہے اس سے فیدہ ہوتا ہے سپوچ کرئے کہ آپ اوپری لیئر کی مچھلی قتلہ ڈال دیئے مدھے لیئر میں گراس کارپ ڈال دیئے یا پھر روہو مچھلی ڈال دیئے نیچے کا لیئر آپ کا کھالی رہ گیا امور کارپ نہیں ڈالے ہیں یا میریگل نین نہیں ڈالے ہیں تو اوپر والی دو مچھلیاں جو بیٹ کریں گی وہ نیچے سٹوک ہوتے جائے گا ڈمپ ہوتے جائے گا اور اس پوزیشن میں آپ کے طلاب میں امونیا کا بننا آرمب ہو جائے گا بہتائیت ماترہ میں امونیا بننے لگے گا جس سے آپ کے طلاب میں خاصی پرسانی کا سامنا کرنا پڑے گا مچھلیوں کو اوکسیجن کا سورٹیج ہونے لگے گا تو یہ دکت آئیں گے جب آپ نیچے لیئر کا بھی مچھلی اپنے طلاب میں ڈال لیتے ہیں اس پوزیشن میں اوپر والی لیئر کی مچھلیاں جو بھی بیٹ کرتی ہیں یا آپ جو فیڈنگ کراتے ہیں مچھلیوں کو چاہے ہوگا ہوم میڈ فیڈ ہی کیوں نہ دو اس میں سے جو بھی فیڈ بچ جاتا ہے وہاں نیچے جا کر امونیا بنانے کا کام کرتا ہے تو نیچے والی مچھلی رہیں گی تو ان سارے چیزوں کو کھا جایا کریں گی ایسے بھی امور کا ارپیا سادھران کومن کا ارپیا میڈی گل کا یا نیچر ہے کہ نیچے جو سریگلی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کھاتی ہے تو تینوں لیئر کے لیئے آپ کو جب آپ آئی ایم سی کپالن کرتے ہیں تو تینوں لیئر کے لیئے آپ کو مچھلی ڈالنا ہی ہے بچے ڈالنا ہی ہے تب جا کر کے آپ کا پروفٹ دھوگنا ہوتا ہے اگر کسی بھی ایک لیئر آپ کا کھالی رہ جائے گا تو اس پوزیشن میں باقی ساری مچھلیوں کا گروتھ بھی پرحابیت ہو جائے گا تلاب انویلنس رہے گا کبھی امونیا بنے گا کبھی پی اچ انویلنس ہوگا کبھی کوئی پروبلم آئے گا کبھی کوئی پروبلم آئے گا ایک بار پھر سے بتانا چاہیں گے ہمارا کولکاتا نیہارٹی میں چھوٹے بچے کا کام ہے ہم آپ کے لیے آپ کے نزدیکی ریلوے جنگسن تک یہ سپون بھیجتے ہیں سیمی فرائی بھیجتے ہیں جس کو آپ دھانی بولتے ہیں اور ایک انچی سائج ہم فرائی سائج والے بچے بھیجتے ہیں آپ اس کو نرسری میں ڈالتے ہیں اس کو بڑا کرتے ہیں پھر اپنے تلاب میں ڈالتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نرسری کا بھاپ ہے ان کے ہاں نرسری اپلوبد نہیں ہے وہ ڈائریکٹ تلاب میں ڈال لیتے ہیں بچے کو ٹھیک ہے آپ لوگ کا سوال ہوتا ہے کی موٹلیٹی کتنی آتی ہے ایسے جب آپ کے تلاب کا پانی سدھ رہتا ہے صحیح رہتا ہے نہ اس میں امونیا رہتا ہے نہ اس میں پی اے چن ویلنس رہتا ہے سارا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو بچے میں موٹلیٹی آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر آپ کا نرسری ہے اس میں بچے آپ ڈیبلپ کرتے ہیں تو چھوٹا ہونے ایک کارن آپ اس کو سائیڈ سے بھی جال لگا لیتے ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ میڈھک آپ کے بچے پہ مچھلی کے بچے پہ آکرمن نہیں کرتا پکچھیاں آکرمن نہیں کرتی ساپ بھی نہیں جاتا جب آپ برے تلاب میں چھوٹے بچے ڈالتے ہیں تو میڈھک سے ساپ سے اور پکچھیوں سے ان کا نقصان ہونے کا خطرہ زیادہ بر جاتا ہے تو ایک بار پھر سے ہم بتانا چاہیں گے کہ پہلے چھوٹے بچے اگر آپ ہم سے منگاڑ ہیں نرسری ہے آپ کے پاس نہیں تو نرسری بنوا لیجے اس میں بچے کو پچاس کرم سائج کا کریے پھر آپ کلچر والے تلاب میں ٹرانسفر کریے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور بچے کے لیے دردر بھٹکنا نہیں ہوگا برہ بچہ آپ سارے لوگ خوشتے ہیں سارے لوگ کا خواہش ہوتا ہے کہ ہم کو برہ بچہ مل جائے لیکن ملنا بہت آسان کام نہیں ہے برہ بچہ اس کے لیے آپ نرسری بنوا لیجے وہاں چھوٹے بچے ہم سے منگائیے اس میں ڈالیے بڑا کریے کلچر والے میں ڈال لیجے پھر سے نرسری کے لیے ہم سے ہی بچہ مل جائے اس میں برہ ہونے دیجئے اگلا نکالیں گے پھر بچہ یا تیار رہے گا پھر اس کو آپ ڈالیں گے اس طرح سے سوچارو ڈنگ سے آپ کا فیس فارمی کا کام چلتا رہے گا بہت بہت دھنیواد